بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی چیز بتائی جائے کہ ہمارے پندے دانا نہیں کھاتے دانا چھوڑ گئے ہیں تو اس کے لئے بہت لا جواب آپ کے ساتھ چیز شیئر کرنے لگا ہوں جناب سب سے پہلے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے پندوں کو ڈیلی بیس پر پکڑا کریں اس کا چیہا ہوگا تو جاہا کریں صاف کیا کریں اس کے بعد آپ صبح و ٹائم جب پندوں کو پنجرے سے نکالتے ہیں اس کی پورٹ چیک کریں اگر بلکل صاف ہے خالی ہے تو اس کے اندر آپ پانی بھار دیں کم از کم پچاس سی پندہ پانی نکال جاتا ہے کم از کم پچاس سی کے اندر پانی ڈالے اس کو کھلا چھوڑے جب وہ پانی بلکل نکال جائے اس کے بعد اس کو دانا دیں گرمی کے اندر دانا بھگو کے پانی کے اندر دیں اور سردی کے اندر خشک دے سکتے ہیں سردی کے اندر بیسے دھوکے دے دیا کریں گرمی ہو تو پھر رات کا بھگویا آدیا کریں اسبو کا بھگویا شام کو دیا کریں تو جناب یہ عمل ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جناب آپ کو نیک سیب لینا ہے جناب موسی غار یہ موسی غار کے نام سے ملتا ہے بہت اکمال کا حضرتências کا تو یہ آپ نے تین سیسی سیرپ دینا ہے اپنے پانچ سیسی پانی حل کر دانیں کے بعد ایک ٹائم اکافی لیا caramelPLE 3 سی Bus 5 بہو پانی حل کر کے دانیں کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے چاہئے آپ شام کو استعمال کروانا چاہئے آپ سوبہ ٹائم استعمال کروانا ہیں دو ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں تین سیسی سری سوہ ٹائم تین شام ٹائم اسی طریقے کے ساتھ یہ پانچ سیسی آپ نے فانی Co Unternehmen دے倍 کے اندر دیکھ اگر آپ ایک ٹائم دیں تو پھر بھی کام کریں گے مشاہ اللہ رہا پھر سے بتا رہا ہوں کہ آپ نے پندوں کے پندے کے پور کے اندر پانی لازمی بننا ہے کیونکہ بھی بہت زیادہ گرمی ہے جس کے بہن جنوار تلقی کی بہن دانا چھوڑ دیتے ہیں اس لیے آپ نے پندوں کی کیر کریں ان کو پانی کی کمی نہ ہونے دیا کریں صبح ٹائم بھی اور شام کو بھی دانا دینے سے آدھا گھنٹا گھنٹا پہلے اس کو پور کے اندر پانی ڈالا کریں جب وہ بلکہ نہ کھا جائے اس کے بات کے آگے دانا رکھا کریں تو بہت ہی کمال کر زیادہ اس سیرف کا بہت ہی کمال کر زیادہ اس سیرف کا یہ استعمال کروائیں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کیا کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تھا کہ جن دوستوں کو اس کی بات کے لئے نہیں اس تک پہنچے اور وہ استعمال کروائے اس کا پندہ ٹھیک ہو جائے اور اللہ پاک کے ساتھ ہم پر راجتے ہیں